السلام علیکم ویورز میرا نام ہے محمد آکے بہر میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بجیز ورل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کا خوبچے سے خیال رکھ رہے ہوں گے میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کسی برڈ کے بارے میں نہیں ہے میرا آج کا ٹاپک ہے ان کے کھانے پینے کے بارے میں ان کے سیڈ کو ان کی سیڈز کو آنٹ سے بچانے میں کولونی بنا لی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں وہ بھی مجھے فیس کرنی پڑ گئی ہے خیر میں نے کولونی پہلے بھی بنائی تھی تو اتنی مشکلات فیس کرنے کی عادت ہو گئی ہے مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اگر آپ کے پاس کولونی ہے کولونی بنائی ہوئی ہے تو برڈز کو کس طرح بچایا جا سکا سوری باجرے کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے چونٹیوں سے کیونکہ جو لکڑیوں سے ہم کولونی بناتے ہیں تو اس کا ایک مسئلہ ہے کہ لال چونٹی جو لکڑی پہ لگ جاتی ہے بہت جلدی میرے پورے کولونی پہ جو ہے چونٹی لگی ہوئی ہے تو اس کا کوئی issue نہیں ہوتا اس موسم میں لگ جاتی ہے برڈز کو کچھ نہیں کہتی اگر برڈز زندہ ہے تو مریوی چیز پہ چونٹیاں بہت جلدی آ جاتی ہیں اور باجرے پہ بہت باجرہ کنگنی کچھ بھی ہوگا آپ ڈالیں گے پورٹ پہ تو آپ کو اگلے دن جب دیکھیں گے تو اس میں چونٹیاں ہوں گی پھر اس باجرے پہ تو چونٹیاں نہیں ہیں کیونکہ اس کی ساری چونٹیاں میں نے ابھی ہٹا دیں تھی بہت زیادہ چونٹیاں چڑی ہوئی تھی اچھا آپ لوگوں نے اب کرنا کیا ہے اس کو چونٹیوں سے بچانے کے لیے آپ اس طرح آپ کو ایک برطن چاہیے پلاسٹک کا ہو یا مٹی کا ہو وہ آپ کی مرضی اور آپ کو اگر دکھ رہا ہوگا تو اس کے اندر جو ہے کالی سی کوئی چیز دکھے گی آپ کو یہ کالی سی چیز ہے لو بائل آپ سرسوں کا تیل آپ کوئی بھی تیل کھانے والا تیل یہاں آپ کے بعد لو بائل ہے تو لو بائل کا تیل اگر کھانے پینے کا تیل یوز کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا کہ برڈ کو نقصان نہیں ہوگا میں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے لو بائل کیونکہ یہ جو ہے لانگ لاسٹنگ ہے زیادہ دیر تک چلتا ہے اس کی سمیل سے چونٹی ہیں اس کے پاس بھی نہیں آتی اچھا تیل نیچے ہے سائیڈوں پہ جو ہے وہ چکناہٹ چھوڑ دیا مطلب ہلکا لگا کے صاف کر دیا اب میرا کام کے اب میں نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا برطن لینا ہے مٹی کا آپ پلاسٹک کا لے سکتے ہیں آپ اس طرح کا بھی لے سکتے ہیں برس کے لحاظ سے اچھا ہی اب اگر آپ دیکھیں تو ایک خلا آگئی ہے بیچ میں یہ خلا جو ہے یہ لگنے نہیں دے گی چونٹیوں کو اس کے اندر جانے نہیں دے گی میں نے پہلے پانی بھڑا تھا اس کے اندر تو پانی کا نقصان کیا ہوا اندر پانی مٹی کا برطن ہے تو جس کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے باجر جو ہے وہ گھیلہ ہو رہا تھا اچھا اب میں نے کیا کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آئل لگا دیا ہے آئل کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ برز جو ہیں وہ آئل کے کونٹو سوری جو آپ کے چونٹیوں ہوتی ہیں وہ آئل میں مطلب نہیں چل سکتی یہاں آئل یہ اگر لگا ہے تو وہ یہاں سے پاڑ نہیں کریں گی جس کی وجہ سے جو آپ کا باجرہ ہے وہ بچا رہے گا اب میں نے باجرہ جو ہے وہ سمپلی ڈال دیا اب کیا ہوگا دیکھیں آپ اب آپ کے برز اتریں گے یہاں پہ باجرہ کھائیں گے اور چلے جائیں گے برز مو نہیں ماریں گے کیونکہ اتنی یہ جگہ نہیں ہے کہ برز اس میں مو مار سکیں ٹھیک ہے شیکنڈ یہ کہ بھار کوئی میں نے تیل چھوڑا نہیں ہے تاکہ برز انفیکٹیڈ نہ ہو اس تیل کی وجہ سے اور ایک اور بات جو چونٹیاں ہیں یا مکوڑے ہیں کچھ بھی ہیں وہ اگر یہاں تک تو چڑ جائیں گے بچ وہ یہاں سے اندر نہیں جا سکیں گے اندر جائیں گے تو اس میں آئل ہے اور اس لوبائل کی سمیل بہت تیز ہوتی ہے جو بھائی بائیک وغیرہ گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا تو فائدہ یہ ہوگا کہ چونٹیوں سے بچے رہے گا میرا باجرہ اور سیکنڈلی یہ کہ میرا باجرہ جو ہے وہ صاف سترہ رہے گا خیر چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو بتانی تھی آپ کو شاید آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو میں نے ٹرائے کیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو فورا بتاؤں برطن جو ہے پلاسٹک کا یوز کریں آپ اگر آپ کے علاقے میں سٹی میں تھند آگئی ہے ہمارے تو بہت گرمی ہوئی ہے یہ کراچی میں آپ دعا کریں کہ تھند آ جائے خیر پانی کا برطن یہ یوز کرتا ہوں اور یہ طریقہ ہے جو میں سیڈز یہ رکھتا ہوں تو آپ لوگ بھی اسی طرح رکھیں ایک لانگ ویڈیو بناوں گا اس کے بعد جس میں میں آپ کو ونٹر کیئر کے بارے میں بتاؤں گا کچھ انپورٹن انفرمیشنز دینے والا ہوں برٹ سے ریلیٹیڈ اور ایک ویڈیو بناوں گا ہینڈ فیڈنگ کے بارے میں مطلب ساری ویڈیوز جو ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کمپلیٹ تو تب تک کے لئے آپ میری ویڈیوز دیکھیں لائک کریں اور لازمی سببائب کریں اور ایک اور بات ہے کہ ویڈیوز لاس تک دیکھا کریں اور میرا ایک پیج آپ کو نیچے ملے گا ہیپی لائف کا وہ میں نے نیا پیج بنایا ہے جیسے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھی تو لوگوں کو پسند آئی بٹ بجیز ورلڈ ایک توتوں کا پیج ہے تو اس پہ اگر میں وہ ویڈیوز اس طرح کی ڈالوں تو مجھے خود اچھا نہیں لگتا تو میں نے ایک الگ پیج بنا دیا ہے ہیپی لائف کا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگ میری اگر ویڈیوز پسند کرتے ہیں میرا کام پسند کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے اس کا ریوارڈ دینا ہے ریوارڈ کیسے دینا ہے آپ نے ہیپی لائف میں جا کے اگر آپ نے میرا یہ چینل سبکرائب نہیں کیا اس کو لازمی کر لیں کیونکہ آپ کو بہت نالج ملنے والی آگے جا کے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس پیج بے جانا ہے ہیپی لائف پہ اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہے سب سے نیچے ڈن لکھ دینا ہے یا یہ والی جو میری ویڈیو ہے باجٹے کی تو اس کے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے ڈن ڈن جب آپ لکھیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ جو میرا چینل ہے وہ سبسکرائب کر چکے ہیں اور میری جو ویڈیو ہے فسٹ انٹروڈکشن انٹروڈکشن ٹو ہپی لائف یہ ہے میری ویڈیو تو آپ لوگوں نے میں سمجھ جاؤں گا یہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہے تو تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ بجیز ورلڈ میں اللہ حافظ